آصفہ بھٹو زہداری صاحبہ کی سیاست میں انٹری یہ اوریا صاحب آپ اس کو سیاست میں انٹری ہی سمجھ رہے ہیں لانچنگ سمجھ رہے ہیں سیاست میں آصفہ بھٹو صاحبہ کی یا محض اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی وہ کرونا کا شکار ہیں تو کسی کو تو جلسے میں اس خاندان سے ہونا تھا تو آصفہ سے کہا گیا کہ وہ تقریر کر دیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن گذشتہ تین سال کم از کم تین سالوں سے یہ ایک تصور بہت حد تک جانگزی ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جو صلاحیتیں آصفہ بھٹو کے اندر ہیں باقی دو بچوں کے اندر نہیں ہیں اس طرح کی اور اس کے بارے میں بقیدہ سیرس گفتگو بھی ان کے گھروں میں ہوتی رہی ہے کہ آصفہ بھٹو کی جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس کی جو گفتگو کا معارہ ہے باقی چیزیں ہیں اور وہ بہت اس کی کمال کی ہیں اس کو بہت ترسل سے لانچ کرنے کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا اب بلاول کو کیسے پیشیٹ آیا گیا ہے کہ اس کو لائیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے کیونکہ بلاول فٹو کو جو ایک دو سال کا ٹرائل ملا ہے اس میں آپ کتنا بھی آپ کو کہیں ایک بات ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ستلہٹ ہے سارا کچھ ہوتے ہو انویزی اردو کی ملا جلا مکسچر ہے یہ منعی طور پر چلتا نہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس طرح جیسے آپ کہہ سکتے ہیں قائد آزم کا سرکمسٹانسز دور تھے قائد آزم نے بہت کم ایک یا دو دفعہ اس طرح کی اردو میں تقریر کیا وہ مکمل انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے جیسے ان کی انگریزی تھی ویسے یہ تقریر کیا کرتے تھے ذرفقارلی بھٹو کی اردو بہت اچھی تھی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ذرفقارلی بھٹو یا ایون بینظیر کی اردو بہت اچھی تھی پہلاول تو پاسنگ بھی نہیں ہے نا تو ایک دو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایک دو سال سے کم از کم بہت سیریسلی اس کے پر گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ آصفہ بھٹو جو ہیں ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی ایکسپیشن کے حساب سے وہ بہتر ہیں تو یہ میرے خیال ہے ان کو ایک رائٹ ٹائم ملا ہے کہ ان کو یہاں سکو لارچ کرنے کے لیے اوریا صاحب یہ ہر حال میں جلسہ ہوگا ہر قیمت پر جلسہ ہوگا اور قیمت جو ہے وہ کرونا کا پھیلاؤ بھی ہو سکتی ہے قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ کہنے گا یہ جلسہ تو ہی ہوگا آپ کے خیال میں حکومت کی انٹینشن واقعی یہی ہے اس کو روک جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا اسی انٹینشن کے دہت ہو رہی ہیں کہ کرونا نہ پھیل جائے اگر جلسہ ہوگا تو کرونا پھیل جائے گا یا پھر حکومت جلسہ روکنا چاہتی ہے دیکھیں کرونا ایک حقیقت تو ہے نا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کم از کم میرے اسی انہی اسی سیکنڈ ویف کے اندر تین یا چار ذاتی دوستیں ہوں انتقال کیے ہیں تو کرونا حقیقت تو ہے اسے کون انکار کر رہا ہے ہر روز ایک نیک کوئی خبر جائے ہمیں اپنی ذاتی حلقہ اثر میں مل جاتی ہے اس کے بعد جو اگر اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو میرا خواہل ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کے پر خموشی سے ٹھنڈ کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جو کرتے ہیں کرنے دو پر عوام بھوکتے ہیں اور یہ جانے ہیں دیکھ تماشا ہے اب انہی طور پر کہ اپنے لوگوں کو بھی منہ کریں ان کو بھی منہ کریں خطب کرونا یہ بات تیہ ہے کہ حقیقت ہے اور سب سے بڑی بات تیہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر آپ سوچیں ایک انسانی جان کی اہمیت ہے ایک انسانی جان اسلام میں بھی عام آدھے ایک انسانی جان آپ کو میں بتاؤں ایک آدمی تھا عراق کے اندر فلیپین کا ڈریور وہ اغواہ ہو گیا تھا فلیپین وہ ملک ہے کہ جس ملک کی ساری ایکانومی میں سے 50% وہ ہیں کہ امریکہ کی چھونک کرایا پے کرتی ہے تو اس سے ایکانومی چلتی رہی ہے اب تو خیر بہت 30% کے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ان کو اغواہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا اپنی فائل واپس بلا رو میں شروع کی بات کر رہا عراق وار کی انہوں نے اپنی فائل واپس بلائی ان کا بندہ واپس کیا اور مسٹر نے تقریب کی تھی کہ یہ ایک ڈریور نہیں یہ فلیپین ہے اسی طرح ایک آدمی بھی اگر اس جلسے کے دوران مرتا ہے کوئی باریاں لگا نہیں ہے جار کہ یہ تم کرتے ہو تو ہم بھی کریں گے ہم کرتے ہو تم بھی کریں گے تم چونکہ لوگوں کو زیر دیتے ہو ہم بھی دیں گے یہ کمال کی بات ہے نا اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو جلسہ کرنے کی زیادہ دے دینی چاہیے لیکن ایسے میں پھر جو کونسیکوینسز ہوں گے اگر یہ کرونا پھیلتا ہے تو پھر ہسپتالوں کی طرف یہ دباؤ بڑھے گا نا مینج تو حکومت نہیں کرنا ہے پھر یہ اپوزیشن کہے گی کہ جی حکومت سے مینج نہیں ہو پایا یہ ہی تو ہمارا مسئلہ ہے بجائے سے کیا سنیں گے یا تو مکمل تو آپ پہ انفورس کریں اپنے پہ بھی کریں ان پہ بھی کریں اور یہاں پر چھپ اور کے بیٹھ دیں کہ جو ہوتا ہے پبلک بھگتی ہے جس کو پبلک بھگتا ہے کس لیڈر کون سا لیڈر ہے جس کی خطا کے اوپر عام آدمی مرا ہے اور لوگوں نے کچھ نہیں کہا اس کے اوپر کون سا لیڈر کارڈیالوجی کا اتنا بڑا سکنڈل ہوا تھا شباشی تھا کہ وہاں آپ کو جانے کتے لوگ مرے تھے میں تو سکت گمڑ میں تھا اور دوائیوں کے خرید فروق میں مرے تھے کوئی ایک بندہ لٹکا آئی تک یہ لوگ آپ کے آپ کے پلیسٹک نیمیاں سے لوگ مرتے ہیں اسی غلط دوائیوں کے پرچیز کے اوپر اور ہتپتالوں کے اوپر کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا آپ انسام نہیں کرتے یہ انسانسٹیوٹی ہے دونوں طرف اور یہ بدکسنتی ہے اس ملک کی سیئے اور یہ ساب پہلے تو یہاں پر اس معاملے میں دو تین دن بحث سلتی رہی سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی کہ جنازے کی یا جو وفات ہے مرحم صاحبہ کی ذاتی کی اس کی اطلاع نہیں دی گئی حکومت نے دینی تھی کس نے دینی تھی کیوں نہیں ہوا اس پر خود بحث ہوئی پھر پیرول پر بحث شروع ہو گئی ہے پھر جنازے پر بحث شروع ہو گئی اب ایک معاملہ جو ہے اس کو رسپونٹ کیا ہے حکومت نے فردوس حاشق عوان صاحبہ نے اس کو پیرول کے معاملے کو کس طرح سے رسپونٹ کیا ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں پھر اس کا جواب دیجئے گا آپ دل کھول کے جلسے بھی کریں سیاست بھی کریں لیکن اس وقت عوام کی حالت پر رحم کریں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت وہ پیرول جو بارہ گھنٹے پر مشتمل ہونا تھا پانچ دن پر نوٹیفائی کیا ایک نکتہ نظر یہی کہ پندہ دن کا مانگا تھا آپ نے پانچ دن کا صرف دیا دوسرہ یہی کہ بارہ گھنٹے کا ملنا تھا آپ کو پانچ دن کا دے دیا اور یہ صاحب کون صحیح کہہ رہے کون غلط کہہ رہے رول 545 بی ڈوریشن آف پرمیشن تو اٹیند دا فیونرل می نوٹ آرڈینیرلی ایکسٹیڈ ٹویلوار یہ میں قانون پڑھ کر سنا رہا ہوں میں نوٹ آرڈینیرلی ایکسٹیڈ مسئلہ بتے گیا ہے پاکستان میں آرڈینیرلی آدمی کوئی نہیں ہے میرے جیسے غریب لوگ ہیں ہم آرڈینیرلی لوگ ہیں عام آدمی آرڈینیرلی ہے پہلی بات تو یہ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان دنیا کا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں کرائم اور سیاست ایک دوسرے سے علاقہ ہی نہیں ہوتی بدقسمت ترین بدترین ملک تھے نا لیٹن امریکہ کے افریقہ کے ملک ہیں بھئی نائجیریا ویدیرہ وہاں کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی صلاح کرپٹ والی ہونی چاہیے اور بولا وہ جب بلے کے کہتے ہیں تو ٹو بلین ڈالر جو وہاں سے نکالا تو نکال کے لے آئے نوریا کا کوئی پکڑا تو پکڑ لیا پاکستان میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جرم جو ہے وہ جرم ہے اور اس کو اس کی بندے کی حیثیت اس کی اخلاقیات اس کی خاندانی بجاہت اس کی سیاست یہ تین دوہ پرائمیسٹر رہ چکا ہوا ہے اگر تین دوہ پرائمیسٹر نے امریکہ قتل کر دے تو کیا اس کا مطلب اس کے پیچھے تین دوہ پرائمیسٹر نہیں جائے گی اگر تین دوہ پرائمیسٹر نے امریکہ ریپ کر دے تو کیا پرائمیسٹر نہیں جائے گی اگر ایک دوہ پرائمیسٹر نے امریکہ بھی ریپ کر دے لوٹ سے لے دے میرا کھر کا طلاح توڑ دے آپ کے لئے کہ قانون سب پر ایک جیسا اطلاع قانون کا کیوں نہیں ہوتا یہ آپ کا بنیاد سوال ہے میں آپ کو قانون پر کے سنا رہا میں دیکھیں مصلاح ہم لیڈیا والے قصوروار میں ہیں اوریا صاحب طالع توڑ دے کے آپ کے گھر پر کوئی ایم پی اے قبضہ کر لے تو پھر بھی قانون کچھ نہیں کہے گا آپ طالع توڑنے کی بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کہے گا نا ہم تو یا تو تیہ کرو کھل کے تیہ کرو کہ ہم سیاسی مقدمیں بنائیں گے تمہاری ایسی کی تیسی اور کیا دو سیاسی مقدمیں تم بھی بنا لینا جب تمہارے پانچ سال آئیں گے ہم بھی بناتے ہیں جب یہ کہتے ہو کہ کیا نواز شیف جب زرداری کے خلاف مقدمیں بنا رہا تھا تو کہہ رہا تھا سیاسی مقدمیں کہتا تھا نہیں یہ چوری کے مقدمیں بنا رہا ہوں جب زرداری نواز شیف کو مقدمیں بنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ سیاسی مقدمیں بنا رہا ہوں کو ایک عام کھانا ملتا ہے تو وہی کھانا برس کے مزی سے پھر بڑے آدمی کو بھی ملے گا اب اس پر ریسپونڈ کیا ہے جو آج فیضان چوہان صاحب صاحبہ کے الزام کو مثلا وہ سن لیں وہ چوہوں کو کھانے والی جو بات ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک جیل کے اندر ہو گیا سوا دو سال دوسری جیل کے اندر آپ کو ہو گیا تقریباً ایک سال کی سوا دو سال اور ایک سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والا کھانا فنگس والا کھانا بسا ہوا کھانا اور میرے باشن کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے یہ بات کر کے اپنے ہاتھ کو بہت چھوٹا کر لیا جی نسول اللہ ملک صاحب یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ جیل میں رہنے والے ہر شخص کا ہے اور یہ ان تمام چاسی جماعتوں سے پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے پاکستان میں حکومت کیا کہ آپ نے جیلوں کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کیا حالت کیوں نہیں ٹھیک کی تو کوئی ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں اس کا بکتم ہوا ہوں تو چوہے شاید کسی ایک شخص کے لیے نہیں چھوڑے گئے ہوں گے اگر ہوں گے تو مجھے نہیں پاتا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا نسول اللہ صاحب دیکھیں ایک پہلے میں کمنٹ کرتا ہوں اوریہ صاحب کی بات کی اوپر کہ جناب سیاسی مقدم ہے اوریہ صاحب کو چاہیے یہ برگڑی اجاز شاہ سے پوچھیں جو اس وقت کی حکومت کہہ رہی ہے اگر میاں نوازشی اپنے چار لوگوں کی بات نہ مانتے تو اس وقت وزیراعظم ہوتے ہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا یعنی اس وقت کے حکمران کہہ رہے ہیں اور باقی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت حکومت میں ہیں اور یہ سب کو چاہیے کہ ان دونوں سے بلوا کے پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ اگر مقدمات اگر جو بنے ہیں اگر یہ کرپشن کے مقدمات بنائے گئے ہیں تو پھر آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہو کہ اگر یہ چار افراد ان کے ساتھ نہ دیتے ان کی بات نہ نوازشی مانتے تو اس ملک وزیراعظم رہتے اب تک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود کنفیوز کرتے ہیں حکومت ماضی کی حکومت ہو آج کی حکومت ہو اس لیے لوگ کو پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے دوسری نئی بات جو آپ نے ابھی کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں سچی بات ہے اس بات کو درست نہیں سمجھتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی چوہوں والا کھانا جیل میں دیا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے ہاں اس بات پر بھی سیاست کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے وہاں فسلیٹی کم ہو جو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کسی سپرین جیل کے لیے ارشاد آرہ صاحب بھی ساری عمر سے صافت کرتے رہے ہیں اور یہ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ اس لیول کی لیڈرز کو شہباز شریف کو یا نواز شریف کو کوئی چوہوں ملا کھانا آج کے حالات میں جس قسم کی اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو کھلا جا سکے اس پر سیاست ہو سکتی ہے سیاسی بیان دیے جا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کے طرف سے بھی ایسا ممکن دکھائی جیتا نہیں ہے اور میری اطلاع تو شاید یہ بھی ہیں کہ کھانا کافی حد تک گھر سے جاتا رہا جب بھی کھانا مگایا جاتا رہا اس لیے اس لیے میرا خیال ہے سیاست زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں اگر ہم سمجھے کہ سیاست میں سب سچ بولا جاتا ہے تو شاید یہ پھر ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے سیاست میں سارا سچ بولا نہیں جاتا